سیاست کے بڑے کھیلاریوں کی آمد شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی دیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلیفانک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پیج پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارروائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت مینڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور انسٹرین منصوبہ اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چوہدری پرویزی لاہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بی کو سوروار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے پرویزی لاہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلی فون اکرابطہ نیاب کا شہباز شریف کو 29 اکٹوبر کو اعتصاب عدالت پیش کرنے پر غور 29 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکام کی مشاورت جاری 29 اکٹوبر کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار، ٹیکس ریٹرن، ویل سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پروپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس، ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹر ٹیکنالوجی کمپنی کے آکاؤنٹس منجمیت ایف بی آر نے چھے لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکاوری کر لی سی ٹی ڈیویڈن پولیس کا داتا دربار ارسو اور چہلوم امام حسین کے حوالے سے سرچ آپریشن بائیو میٹریک اور جدید انڈروائیڈ سیٹ کے ذرگے متعدد افراد کے سنافتی قوائف کی جانت پر تال کی گئی داتا دربار کے اطراف کی آبادیوں، ہاتیلز، جلوس روٹ اور مشتبہ افراد کی چیکنگ بھی کی گئی ڈالفن فورس کی گلشن راوی کے علاقے میں کارلوائی، ڈکیتی کے بعد پرار ہونے والے دو ڈاکو گرفتار ملزمان گلشن راوی میں رکشہ ڈرائیور کو لوٹ کر پرار ہوئے ڈالفن فورس نے ملزمان سے پسکل، موبائل فان اور نقضی برامت کر کے گلشن راوی تھانے منتقل کر دیا بجلی چوروں کے خلاف کھیرا تنگ، چوروں کے خلاف کریک ڈاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ افتدائی طور پر تیس پیسز سے زائد لائن لاؤسز والے ایک سو چودہ فیڈرز شارپ لیس وفاق کی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک فورس بھی چوروں کے خلاف متحرک ڈپٹی کمیشنر، آر پی او اور سپریٹینڈنڈ انجینئر ٹاسک فورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلہی انتظامیہ کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے کی بجلی چوری پکڑی گئی دو پلازوں اور تین فیکٹیوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈپٹی کمیشنر الڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث افراد کا تایون نہ ہو سکا واقعے میں 21 ملازنین جانبہ حق ہوئے ڈی جی سیل کا تمام ریکارڈ جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیپ میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیسنل سیچن جج محمد اختر بھنگو لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل قبلہ درست نہیں ہوا ملازمین کو نکال دیا گیا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے 35 ملازمین کو بھی برطرف کر دیا گیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی اے پو آغا مامون ملازمین کو کرپشن کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی قلبِ عباس کا مواقف پاکستان میں کرائیسس کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سانت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملیں جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کیلئے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار رکنی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرم مصباح الحق اروج ممتاز بی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مداثر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے ستابر کرکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر ڈومیسٹک رکٹ کمیٹی براہ راز چیرمن پی سی بی احسان مانی کو جواب دے ہوگی پسند ناپسند کا غلطہ نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جیسٹس قیوم کی ریپورٹ میں بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باخبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ اور نوجوان کھلاریوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصباح الحق بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عروج ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتحظہ کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے اساتحظہ کے تقرر و تبادلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اساتحظہ آپ اپنے تقرر و تبادلے محکمہ سکول ایڈگیشن سے کروا سکیں گے جنہ ہسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا ملبع لواحقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں اسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ بٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسی محکمہ محولیات نے فیصلہ آسموں کے پیش نظر کیا پہلے بٹوں کی بندش کے لیے ستائیس اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی ساٹھ فیصد اینٹوں کے بٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائل انصر مجید خان کی زیر صدارت اگلاس میں فیصلہ مالکان کو بٹوں کو زگزگ ٹیکنالوجی پر منتخل کرنے کی ہدایات رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیرمن رکشہ یونین کے عدداروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی ایس پی برافک آر ایف برٹ فوکل پرسن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدی آئے عزمہ کے ساتھ سو انتیس ورک چارج ملازمین مستقل زائد العمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کٹیگری کے روز میں نرمی صبح وزیر صانت و تیجارت کی سامنہ بات میں کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں متعلقہ محکمک و ہدایات نیا تلمیق بال کا کہنا ہے لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے بنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر لاہور میں تماشائی آپس میں لڑ پڑے ٹراما بینوں نے جیکی چن کی طرح ایک دوسرے پر لاتوں مکتوں کی بارش کر دی لڑائی سٹریج راکارہ کی پرفارمس کے دوران تماشائیوں کے سٹریج پر چڑھنے اور نعرے بازی کی وجہ سے ہوئی پولس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پا لیا نیس پارک ایمپلائرز ریفرینڈم میں پرچم یونین نے میدان مار لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس فوٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی ہمیوں کا بھرپور جیشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان حجبیری الماروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ لہ کے ارس مبارک کی تیاریاں چیف جسٹس میاں ساکب نسار ادوار کو تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا اناکات علماء اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب تیس اکتوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تاتیر ہوگی